مزید ویڈیو کے لیے سبسکرائب کا وٹن دمائیں اور بیل آئیکن دمانا نہ بھیگا چکے ہیں اور فلائے ایش کی مضبوطی آپ چیک کر سکتے ہیں کتنی زیادہ مضبوطی اور کتنی زیادہ صفائی ہے اگر آپ چنائی کرتے ہیں تو آپ کی چنائی میں زرہ بھی فرق نہیں آتا سیمنٹ کے حوالے سے بات کریں یا پھر مٹی کی چنائی کرنا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے بات کریں تو آپ کی بلکل نہ تو سیمنٹ لگنے والا ہے اور نہ ہی مٹی لگنے والی ہے ہالو کے حوالے سے بات کریں تو اس میں ہالو بھی فلائی آش آتی ہے یعنی کہ ایک مشین اس کے ساتھ ہالو بھی آتی ہے یعنی کہ اندر سراخ کرنا چاہتے ہیں تاکہ گرمی کی جو شدت ہے وہ آپ کے کمرے تک نہ آنا آسکے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چنائی کی صفائی کتنی زیادہ ہے پلسٹر کی بھی ضرورت یہاں پر آپ کو نہیں پڑھنے والی اگر آپ پلسٹر نہیں کروانا چاہتے ہیں تو اس پر کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ پلسٹر کروائیں مشین کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان میں دو طرح کی مشین ہے ایک ہینڈ مشین ہے اور ایک آٹومیٹک بجلی سے چلنے والی مشین ہے یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ہینڈ مشین ہے جو کہ انڈین مشین ہے اور پاکستان میں بھی یہ آچکی ہے اور ہر کوئی بناتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چار کی کوانٹیٹی پر پریسنگ ہوئی ہے اور خواتین لے کر جا رہی ہیں اور ایک خواتین دوسری خواتین کو پکڑا رہی ہیں اور اس کے بعد انہیں زمین پر رکھا جاتا ہے جیسے نارمل اینڈ کو رکھا جاتا ہے سکانے کے لیے اور آپ چک کر سکتے ہیں یہاں پر ایک دوسرے کوئی مدد کر کے فرائے آش بنائی جا رہی ہے یہ برکس کمال کی برکس ہیں اور اس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہیں اور زیادہ کونٹیٹی پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اگر کاروبار کے لحاظ سے بھی یہ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں جو حضرات اینڈوں کے کاروبار یا بلاکوں کے کاروبار کے حوالے سے سوچ رہے تھے تو وہ ابھی سے وہ اپنے ذہن سے نکال دیں سوچ آپ فرائے آش کا استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو کاروبار میں ترقی بہت زیادہ ملے گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پاکستانی بھائی ہیں اور یہ فرائے آش کا استعمال کرتے ہیں اور انہوں نے ہولو کیا ہے جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہولو تو آپ دیکھ سکتے ہیں دو طرح کے فرائے آش ان کے پاس آفیلیبن ہیں ایک ہولو ہے ایک ویداؤٹ ہولو ہے یعنی کہ مونوگرام اس پر لکایا گیا ہے اور اس کی مضبوطی کے حوالے سے بات کریں تو یار بہت زیادہ اس کی مضبوطی ہے اور ہولو کے حوالے سے بات کریں تو اس میں سراہ کیا جاتے ہیں داکہ گرمی کی شدت جو ہے وہ اندر تک نہ آسکے اندر ہی اندر ہے جیسے کہ آپ سلنگ ہوتی ہے اور بات کرتے ہیں یہاں پر فلائے آش کے حوالے سے مضبوطی اور کمال کی یہاں پر مضبوطی دی جاتی ہے مضبوطی ٹیسٹ بھی آپ کو اندر میں دکھا دیتے ہیں اور پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا چنائی کے حوالے سے بات کریں تو چنائی آپ کے سامنے ہے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایکسپارٹ مستری یا پھر کوئی ایکسپارٹ انجنیر آ کر چنائی کروا یہاں پر ایک عام نورمل انسان بھی چنائی کر سکتا ہے کیونکہ یہ انڈ کے اوپر انڈ آتی ہے یعنی یہ فلائے آش بلکل لیول میں ہوتی ہے یہاں پر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہوتا تو دیوار کی صفائی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو بلکل بھی پلسٹر کروانے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر آپ پھر بھی کروانا چاہتے ہیں تو آپ کروا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں اور بات کریں مضبوطی کے حوالے سے تو مضبوطی بھی آپ کو ٹیسٹ کروا دیتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ اس کی مضبوطی کتنی زیادہ ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں گرایا کیا ہے اور بسیکلی یہ گرا تو تھوڑا بہت اینٹوں کے ٹکڑوں پر ہے اور مٹی پر گرا ہے دوبارہ سے آپ کو ٹیسٹ کروا دیں گے یہاں پر اس کو بلکل خراش تک نہیں آئی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سیم ٹو سیم ہے اب اسی کو اٹھاتے ہیں دوبارہ سے مضبوطی آپ کے سامنے بھائی آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پر اور دوبارہ گرایا جاتا ہے دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں اینٹ کے اوپر گرایا جائے گا کچھ بھی نہیں ہوا آپ کے سامنے ہیں مضبوطی سب کچھ آپ کے سامنے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو فلائی آش کے حوالے سے انفرمیشن بہت زبردست لگی ہوگی اگر آپ اس کا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ گھر پر اسے اپلائی کرونا چاہتے ہیں نیو مکان بنا رہے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں نیکس ویڈیو کے لئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ